نور کی برسات ہے رحمت ملاد ہے رحمت ملاد ہے رحمت ملاد ہے رحمت ملاد ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ماہ ملاد کی بہت پیاری خوبصورت نشریات رحمت ملاد فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں ناظرین اکرام سلسلہ ہم بڑھائیں گے آگے سب سے پہلے نات پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظرانے پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد اگلے سیشن میں ایک خوبصورت بیان ہوگا جس میں علم کے موتی ہمیں دیے جائیں گے ہمارے درمیان آج جو مہمان صلی اللہ تعالی تشریف فرما ہے ان میں عالم اسلام کے بہت خوبصورت جوڑی جو مل کے پڑھتے ہیں تو کیا خوبصورت محول بناتے ہیں کیا ان کا خوبصورت مل کر پڑھنے کا جو امتزاج ہے کیا کہنے وہی سبحان اللہ جو پہلی بار سنتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اتنا دیر سے کیوں سنا اور جو بار بار ان کو سنتا ہے وہی کہتا ہے کہ بھائی پھر سننا ہے سبحان اللہ ہمارے بہتی پیارے سنہ خان محمد جعوید رحمانی اور محمد جنید حسینی اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے بھائی میرے بھائی ہم سب کے بھائی حافظ محمد احسن قادری جو ہماری اس نشریات کا مستقل حصہ ہیں آپ تمام کو میری جانب سے سلام عقیدت ہو اللہ تعالی آپ کے اقبال کو بلند فرمائے غزارش کروں گا ان دونوں پیارے بھائیوں سے کہ خوبصورت کلام سے آغاز فرمائے نات پاک مصطفیٰ سنا دے ہمیں اور کیا ہی اچھا ہو کہ کلام عالی حضرت ہو سبحان اللہ عطا ہو جائے سبحان تیبا میں ہوئی بڑتا ہے بھائی کیا کہنے دور کا مکایا ہے تارا دور کا مکایا ہے تارا دور کا مکایا ہے تارا نات پول پولا دور کا مکا زائی پول پولا نات پول کا مکا мои آگ تیبہ میں سہانا دول پولا نات پول کا مکا عطا ہ doable میں سہانا نور پھولا نور کا مطبوح بل بل بلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا اللہ 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 غداغتوں پانشان شردے پیالا نور کا مطلب ہے گدہ دو ب پانشان شردے پیالا دھو رکھا رکھا مینا تو بادشان بھر دے پیا نور کا مینا تو بادشان بھر دے پیا نور کا نور دل دولہ ساتی راہی دیدان سات 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 نورکان اللہ 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 افغی سویسا دہت یا بھر روا کے رئیر سات سات اپ گے سویسا دہت یا بھر روا کے رئیر سات اپ ہا یا عین سوٹا اپ ہا یا عین سوٹا وہ نے کہا ہے چہرہ دور اللہ تیری نسلے پاک میں بچہ بچہ دور تیری نسلے پاک میں بچہ بچہ دور تیری نسلے پاک میں بچہ بچہ مور 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 تیری نسلے پاک میں تیری نسلے پاک میں بچہ بچہ دور تیری نسلے پاک میں تیری نسلے پاک میں اللہ 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 چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں کیا ہی چلتا تھا تیری نسلے پاک میں تیری نسلے پاک میں نور بندے نور زوجہ نور نور مین میں نور 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 مطلقی کھٹی نور لہ نور نور اللہ نور اللہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اے عمر تجھ کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا نور کی سرکار سے پانسا تھنڈا کلیجہ نور کا نور کی سرکار سے پانسا تھنڈا کلیجہ نور کا اے عمر تجھ کو دیکھا ہو مبارک تم کو ظلم رہن جو جانو اے عمر تجھ کو دیکھا ہے اے عمر تجھ کو دیکھا ہے اے عمر تجھ کو دیکھا ہے اے نے اے عمر تجھ کو دیکھا ہے اے عمر تجھ دیکھیں اے عمر تجھ کو دیکھا ہے اللہ علیہ وسلم وبرکت علیہ وسلم کیا خوبصورت بڑا ہے ما شاء اللہ اللہ تعالیہ آپ لوگوں کے لحن میں خوب برکت احطاء فرمائے اور قصیدہ نور آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس قصیدہ کی برکت سے ہمارے دنوں کو نور لا نور فرما دے یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا آقا بھیق تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا اور جو نیا چاند ہوتا ہے نا نئے مہینی کا تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھیق لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا بھیق لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو طعبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا اور آپ جب پڑھ رہے تھے بلکل مقتہ تو میرے ذہن میں یہ شعر آیا میں نے کہی یہ تو لازمی اسی لئے میں نے نصر میں پڑھنے کا فیصلہ کیا کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری سورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا تیری سورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا سبحان اللہ حافظ احسن قادی صاحب تشریف فرمائے میں چاہوں گا کہ مل کر ایک کلام پڑھتے ہیں نبی کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خلا کی بات ہے سورت کے لئے آیا ہے یا دل اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے جو ذکر ہے بے مسال آیا کمان آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مسال آیا کمان آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مسال آیا کمان آیا جو ہجرِ تیبہ میں آدم کر خیال آیا کمان آیا جو ہجرِ تیبہ میں آدم کر خیال آیا کمان آیا کمان آیا تیری دعا ہی کی بغالت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بغالت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق بے امت کہ تیری دعا پر سوال آیا کمان آیا کمان آیا جو حق بے امت کہ تیری دعا پر سوال آیا کمان آیا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہی چہرہ ملک کتاب تیری دعا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہی چہرہ ملک کتاب تیرا تیرا نہ بن سکے گا حسان تیری جانا تیرا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا حسان تیری جانا تیرا ہی 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 کو سر بھی نہیں کی ہے جنت بھی نہیں کی ہے سچ پوچھا تو اللہ کی سچ پوچھا سچ پوچھا سچ پوچھا تو اللہ کی ہر چیز نیکی ہے نہ بر نہ بر نیکی ہے نہ بن سکے را تسال تیری جواب تیرا بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بیٹھ کانا ہوں ازل سے بیٹھ کانا ہوں ازل سے بیٹھ کانا بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے بس اپنی راہوان کے سمدر میں اُتر جانے دے ہوں گے اور آپ پھر سے دیکھ پائیں گے رحمتِ مِلَاد نور کی نور کی برسات ہے رحمتِ مِلَاد 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 ہے الحمدللہ الحمدللہ الذین حمده نور وذکره طہور والصلاة والسلام على سجد كل طیب طاہر وعلى آلہ واصحابه الاطائب الاطاہر اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی واصحابہی وبارک وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم فرماتے ہیں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلِيَّ الصَّلَاةً حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں کسرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا یہ بہت بڑا انام بہت بڑا کرم اس بندے پر ہے کہ جو کسرت کے ساتھ دنیا میں درود پاک پڑھے گا اور قیامت کے دن جانِ عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا اور جسے حضور کا قرب مل جائے تو پھر وہ اتنی مشکل حالات میں بھی امن میں ہوگا اس خوف زدہ ماحول میں بھی چین میں ہوگا اور انشاءاللہ الكریم اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ وہ جنت میں بھی داخل ہوگا تو یہ بہت بڑا کرم اس بندے پر ہے جو کسرت کے ساتھ دروشری پڑھتا ہے تو آج کی نشست سے سب سے پہلے تو یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الكریم ہم کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے آئیں کچھ درود پاک کے سیغے ہم یہیں پر پڑھتے ہیں اور اپنی نیت کا ایک مضبوطی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں آپ جہاں کئی بھی ہیں درود پاک کے نظرانہ پیش کیجئے پڑھئیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلیکا واصحابکا یا رحمتا للعالمین مولای صلی وصلیم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی یا اکرم الخلق مال من الوذ به سباک عند حلول الحادث العممی یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفعا شرک خیراور یا شبیر یا شبر لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطم المصطفی والمرتزا وبناہما والفاطیما غوث عاظم بمنے بسروساما مددے قبلہ دی مددے کعب ایما مددے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرہ رہنما وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ کی حمد و صلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصحابہی وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین اذی احتشام السلام علیکم ورحمت اللہی وبرکاتہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی اس عظیم نشریات میں حاضر ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے طرح نے پڑھنے اور سننے کا موقع تا فرما رہا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو آج کے ذکر سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مبارک بات پیش کروں گا عظیم ناتخان اور تبلیغ دین کے عظیم مجاہد حضرت الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ کے جو ہر موقع پر ایسی نشریات کا احتمام کرتے ہیں کہ جو تبلیغ دین کا ذریعہ بنے اور جس سے لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت آپ کی شان آپ کے مرتبے کا ایک معلوم ہو سکے اور اس کے متعلق علم سیکھ سکیں آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے انشاءاللہ کریم آپ جب اسے سماعت کریں گے تو دل میں ایک جو چنگاری نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کی عظمت کی ہے وہ انشاءاللہ کریم مزید بڑھے گی اور دل کے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا ایک جو ایک احتمام ہونا چاہیے انشاءاللہ کریم وہ احتمام بھی ہوگا یہ دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت سے لبریز بھی ہوگا حضرات محترم رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رب فرماتا ہے کہ انقریب اے محبوب ہم آپ کو ایسی جگہ پر کھڑا کریں گے ایسا مقام اطاف فرمائیں گے کہ جہاں اپنے تو اپنے ہیں بیگانے بھی آپ کی شان و عظمت کے طرانے بیان کریں گے یہ اس آیت مقدسہ کا مفہومن ترجمہ ہے حضرات محترم یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی اس آیت مقدسہ کے اندر کہ آج جتنے بھی لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت سے چڑنے والے ہیں عظمت کو ناماننے والے ہیں نکتہ چینی کرنے والے ہیں یہ جتنی کوشش کر لیں حضور کی عظمت مقام اور مرتبے کو نیچے نہیں کر سکتے بلکہ رب تعالیٰ کا حضور کے لیے وعدہ ہے اور رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے رب نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ محبوب آج جتنے آپ کے حوالے سے کلام کرتے رہیں لیکن ہم آپ کو ایک مقام ایسا بھی عطا فرمائیں گے کہ جس مقام اور مرتبے اور عزت اور عظمت کو دیکھ کر اپنے تو آپ کی شان بیان کریں گے اپنے تو آپ کی عظمت کا اعلان کریں گے لیکن جو غیر ہوں گے وہ غیر بھی چپ نہیں بیٹھیں گے بلکہ وہ بھی دیکھ کر کہیں گے کہ واہ کیا شان ہے جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اور اسی کا اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے اچھا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مقام محمود کا ذکر ہوا ہے تو مقام محمود وہ کون سا مقام ہے کہ جو حضور کو عطا کیا جائے گا اور جس مقام کی وجہ سے اپنے بیگانے سب حضور کی تعریف کریں گے سب آپ کی حمد بیان کریں گے تو یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام ہی کا فرمان آپ سماعت فرمائیں ترمیدی شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ وہ مقام مقام محمود کون سا مقام ہے کہ جہاں آپ کی عظمت آپ کی شان آپ کے مرتبے کے ترانے بھی بیان کیے جائیں گے اور جھنڈا بھی بلند ہوگا تو حضور نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام ارشاد فرماتے ہیں ای الشفاعت آپ فرماتے ہیں وہ مقام وہ مرتبہ وہ شان کوئی اور جگہ نہیں ہے بلکہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب باپ بیٹے سے دور ہوگا بیٹا باپ سے دور ہوگا ماں بیٹے سے محبت نہیں کرے گی دور بھاگے گی وہاں حضور کی ذات مقدسہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں ہوں گا کہ جہاں اپنوں کی بھی شفاعت کروں گا ایسے گناہگاروں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا ایسے گناہگاروں کی بخشش کرواؤں گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی اب یہ میرا مرتبہ دیکھ کر اپنے تو کہیں گے کہ وہاں کیا شان ہے وہاں کیا نیرالہ مقام ہے جو خیر ہوں گے حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے قرآن میں کہ کافر یہ تک کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے لیکن وہاں جتنا افسوس کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے وہاں عظمت حضور کو ملے گی اور اس کے صدقے انشاءاللہ گناہگار امتیوں کا کام بھی ہو جائے گا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام محمود ہے جو آپ کو شفاعت کی صورت میں اتا کیا جائے گا حضرات محترم شفاعت کسے کہتے ہیں یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے شفاعت کہ اگر ہم آسان معنی بیان کریں تو کہتے ہیں سفارش کرنے کو اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کس طرح کی ہوگی تو یہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی شفاعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک شفاعت کبرا یعنی جس سے مومن وغیر مومن مسلم وغیر مسلم دوست دشمن موافق مخالف سب فائدہ حاصل کریں گے سب کو فیض ملے گا اور اسی کو شفاعت عامہ کہا جاتا ہے اور دوسری ہے شفاعت سغرا کہ جس سے حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے خلام امتیوں کو جو گناہگار ہوں گے سیاہ کار ہوں گے خطاکار ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی ذات اپنے جسم پر یہ عذاب کو واجب کر گئے ہوں گے حضور نبی کریم علیہ السلام ان کی سفارش کرتے جائیں گے اور جنت میں داخلہ دلواتے جائیں گے یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت لیکن یہاں پر اس مسئلے کو بھی سمجھ دیجئے شفاعت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے تو یہاں ہمارے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ الشفاعت حق شفاعت حق ہے یہ یقینی طور پر شفاعت کا منصب حضور کو عطا کیا جائے گا اور اس پر کئی آیات مقدسہ شاہد ہیں دلیل کے طور پر ہیں اور کئی آحادیث مقدسہ اس پر وارد ہیں کہ شفاعت حق ہے اور یہ منصب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا یہ تو آپ کا مقام و مرتبہ ہے لیکن یہاں پر ہمارے فقہاں مزید آگئے اس بات کو تصریف فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ شفاعت حق ہے چونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے اہادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے یعنی شفاعت کا یہ مقام و مرتبہ ہے یہ آپ کی شفاعت کی اثبت ہے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگرچہ یہ تکفیر فقہی طور پر ہے لیکن یہاں ہمارے فقہاں نے ایسے لوگوں کی تکفیر فرمائی ہے تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے مسجد آگے کی طرف آئیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں تو یہاں ابو الفضل قاضی عیاز رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی مایانانس کتاب الشفا بتعریفی حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ شفاعت کی قسمیں ہیں یعنی پانچ لوگوں کی حضور شفاعت فرمائیں گے پانچ طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو حضور کی شفاعت سے فیض حاصل کریں گے نمبر ایک وہی شفاعت عامہ جسے شفاعت کبرا کہا جاتا ہے کہ جس میں مومن غیر مومن دوست دشمن مخالف موافق اس سے فیض پائیں گے ایک یہ شفاعت ہے دوسری ایسی شفاعت ایسے لوگوں کے لیے کی جائے گی کہ جو گناہگار ہو اور گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب قرار دے دی ہو لیکن حضور اپنی شفاعت سے ان سے جہنم کو دور کریں گے اور بخشش دلوا کر جنت میں داخل کروائیں گے تیسری قسم کی شفاعت اللہ مقاضی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کی شفاعت یہ شفاعت ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام انہیں جہنم سے نکالتے جائیں گے اور جنت میں داخل کرتے جائیں گے یہ ہے حضور کی شفاعت کی جو تیسری قسم ہے چوتھی قسم کی شفاعت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چند خوش نصیب لوگوں کے لیے یہ سفارش فرمائیں گے کہ مولا ان سے حساب نہ لے یہ میرے پیارے ہیں یہ میرے لادلے ہیں ان سے میری محبت ہے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اے مولاد تو ان سے حساب نہ لے انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے کچھ ایسے ہوں گے خوش نصیب کہ جو بغیر حساب و کتاب حضور کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور پانچویں اور آخری قسم جو قاضی ہوں گے کہ جو چاہیں گے کہ ان کے درجات جنت میں بلند کر دیے جائیں ایک تو وہ جنت میں داخل ہو گئے یعنی حضور کی شفاعت پر ہم قربان جائیں آپ کی عظمت شفاعت پر ہم نشار جائیں کہ کیا رب نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور رب کی بارگاہ میں آپ کی عظمت آپ کی شان آپ کا مرتبہ کتنا عالی ہے کہ ذرا یہاں پر غور کریں ایک جہنم میں جانے والا ہے اسے حضور نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے ایک جس پر جہنم واجب ہو گئی ابھی گیا نہیں ہے لیکن اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے لیکن حضور اپنے کرم سے وہ اسے انام عطا فرمائیں گے کہ اسے جہنم سے دور کر کے اس کی بخشش کروا کر جنت میں داخل کروائیں گے کچھ وہ ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہاں پر کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو حضور کی بارگاہ میں عرص کریں گے حضور جنت تو مل گئی ہے درجات کی بلندی بھی عطا فرمائے نہ تو حضور اپنے کرم سے اور اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام ہے اس مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرص کریں گے مولا تو نے انہیں جنت عطا فرما دی ہے یہ جنت میں تو آگئے ہیں مولا ان پر مزید کرم فرمانا کہ انہیں جنت میں عالی مقام اتا فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات کو بلند فرما دے گا اب ذرا بندہ خود غور کرے خود سوچے کہ جب حضور کی یہ عظمت یہ شان یہ مرتبہ یہ مقام جو دیکھ رہا ہوگا مزہری باتیں یہی کہے گا نا کہ وہوہ رب نے آپ کو کیا شان اتا فرمائی ہے وہوہ رب نے آپ کو کیا مقام اتا فرمایا ہے کہ یہاں تو دیگر انبیاء یہ فرما رہے ہیں کہ آج ہماری باری نہیں ادھبو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ لیکن مقام مصطفیٰ یہ ہے جب وہ گناہگار حضور کی بارگاہ میں آتا ہے وہ گناہگار ہے تو حضور کرم سے جنت بھی اتا فرماتے ہیں جب یہ مقام و مرتبہ وہاں میدان ماشر میں جب دیکھیں گے تو ہر ایک بندہ یہ کہے گا کہ وہوہ حضور آپ کی شفاعت کتنی نرالی ہے اپنوں پر بھی کرم ہوتا ہے غیر بھی اس سے مستفید ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی شفاعت کا عظمت اور آپ کی مقام و مرتبہ ہے لیکن حضرات محترم ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی بات آئے آپ کے مرتبے کی بات آئے آپ کے مقام اور آپ کی شان کی بات آئے تو کچھ ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں کہ جو بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہیں بظاہر تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اب ہوتا یہ ہے چونکہ شفاعت کا ڈائریکٹلی انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر شفاعت کا انکار تو حکم تکفیر موجود ہے اب کیا کرتے ہیں اب یہ ہیلے بہانیں خود ساکتا اقسام بناتے ہیں خود ساکتا تعریفیں گھڑتے ہیں اور حضور کی عظمت اور شان مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اس بات کو ضرور سنیے گا ہوتا یہ ہے کہ اب اقسام کی جاتی ہیں شفاعت کی کہتے دیکھیں شفاعت کی تین طرح کی شفاعت ہے ایک شفاعت بالوجاہت دوسری ہے شفاعت بالمحبت اور ایک شفاعت ہے کہ شفاعت بالعزن اب کہتے ہیں دیکھو شفاعت بالوجاہت یعنی مقام و مرتبے کی وجہ سے شفاعت کہتے ہیں اگر یہ حضور کے لیے مانی جائے نہ شفاعت تو یہ جائز نہیں کیوں کہتے ہیں دیکھو اب وہ خود ساختہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اگر ہم شفاعت بالوجاہت کے اقرار کرنے والے بن جائیں تو اس میں خرابی کیا آتی ہے کہتے ہیں خرابی یہ آتی ہے کہ وجاہت والی شفاعت سے مراد یہ ہے کہ ایک حاکم نے کسی پر سزا کا اطلاق کر دیا لیکن جب وہ سزا دینے لگا نہ اسے مارنے لگا یا فاسی دینے لگا یا کوئی اور سزا دینے لگا تو کسی وڈیرے نے یا کسی اس سے بڑے آفیسر نے یا کسی زمیدار نے اس سے کہا کہ دیکھو اس کو کچھ نہ کرنا یہ میرا بندہ ہے تو اب حاکم اس وجہ سے سزا نہ دے کہ یہ بندہ اس سے میں ڈرتا ہوں یہ بڑا وزیر ہے یہ بڑا بادشاہ ہے یہ مجھ سے بڑا آفیسر ہے یہ بڑا مالدار ہے یہ لینڈلوڈ بندہ ہے اگر میں نے اس کی بات نہ مانی مجھ پر کچھ ہو جائے گا کچھ حملہ ہو جائے گا میں خوف زدہ ہو گیا ہوں اس لیے میں اس بندے کو سزا نہ دوں تو اب یہ اقسام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شفاعت بالوجاہت بھی اسی طرح کی ہے کہ اگر حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں اور وہ شفاعت بالوجاہت ہو تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ پر تو کسی کا خوف تاری نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو خوف سے پاک ہے تو پھر اگر آپ یہ کہو گے تو اللہ یعظو باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ کیا اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یعظو باللہ خوف زدہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس معاملے کو سمجھے نہیں شفاعت بالوجاہت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک بادشاہ اور وزیر اور حاکم یہ جو آپ نے تعریف کی ہے اس سے مراد یہ نہیں کیوں اگر آپ کی تعریف مان لی جائے تو یہ تعریف شفاعت پر آتی ہی نہیں ہے یہ شفاعت والی تعریف بنتی نہیں ہے کیوں کہ جب بندہ کسی کے خوف یا در سے کوئی کام کرتا ہے یا اس سے رک جاتا ہے اسے شفاعت نہیں کہتے اسے طاعت کہتے ہیں فرما برداری کہتے ہیں اس کے حکم کو ماننا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ شفاعت بالوجاہت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو مقام جو مرتبہ جو عزت جو شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اس مقام اور مرتبے کو عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے اور اس وجاہت کی وجہ سے اللہ تعالی شفاعت کو قبول فرماتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی شفاعت کے صدقے گناہگاروں کو جنت میں داخل عطا فرماتا ہے اس کی مثال بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اس کی مثال اور دلیل مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے وہ دلیل کیا ہے رتوجہ اسے سنیے گا میدان محشر ہے سخت ترین حالات ہیں ایک ایک کر کے گناہگار کھپرا رہا ہے پریشان ہو رہا ہے کیفیات ایسی ہیں کہ وہ میدان محشر اللہ رب العزت کے جلال کے اظہار کا دن ہے ہر ایک بندہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے اپنی جان کے لالے پڑے ہیں خوف میں مبتلا ہے تر رہا ہے حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ جس کے جیسے گناہ ہے وہ اپنے پسینوں میں ویسے ڈوب رہا ہے اب ہوا یہ کہ پچاس ہزار سال کا ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ اگر ہم ایسے ہی رہے تو ظہری باتیں یہاں سے چھٹکارہ نہیں ہوگا تو کسی سفارش کو قبول کرےنا کسی سفارشی کو لینا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ہماری شفاعت کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست دے تاکہ ہم اس آفت سے نکل جائیں اس پریشانی سے ہم دور ہو جائیں اور یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے تو اب سب جمع ہو کر فیصلہ ہوگا کہ کیوں نہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے اب وہ سارا کافلہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ کہیں گے کہ حضور آپ آدمیوں کے والد ہیں آپ ابو البشر ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں عرص کرےنا ہماری سفارش کرےنا دیکھیں کتنی پریشانی ہے آپ درخواست کرےنا حضرت آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے اِذْحَبُوا الٰہ غیری آج میرا مقام نہیں اِذْحَبُوا الٰہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے اب سارا کافلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے ان سے درخواست کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں اِذْحَبُوا الٰہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ کافلہ جا کر ارز کرتا ہے حضور آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے سارے نبیوں میں آپ کو وہ مقام و مرتبہ ملا ہے کہ آپ اتنے عظیم ہیں اتنے مرتبے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارش کرے نہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر فرمائیں گے اِذْحَبُوا الْا غَيْرِ جاؤ کسی اور کے پاس آج کسی اور کا دن ہے اب وہ کافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرے گا حضور آپ کلیم اللہ ہیں آپ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا ہے حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے نہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری درخواست پیش کرے نہ اب معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے اِذْحَبُوا الْا غَيْرِ جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں پھر وہ کافلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارز کرے گا حضور آپ کلیمت اللہ ہیں روح اللہ ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ آج ہم سے یہ آفت دور ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے اِذْحَبُوا الْا غَيْرِ جب وہ کہیں گے نہ حضور بتائیں نہ کس کے پاس جائیں کون ہے جو آج ہماری مدد کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ جاؤ آج آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جاؤ یہی تو وہ ہے کہ جن کا سکہ دنیا میں بھی چلتا تھا آج میدانِ معاشر میں بھی ان کا سکہ چلے گا اب وہ سارا کافلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا اور حضور کی بارگاہ میں جا کر ارز کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں پیارے ہیں اللہ نے آپ کو وہ عزت وہ شان وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سارے نبیوں سارے رسولوں میں آپ کو سب سے افضل سب سے عالی سب سے عزیمت عطا فرمائی ہے تو حضور کرم فرمائینا حضور کرم فرمائینا اللہ کی بارگاہ میں عرص کرینا کہ آج ہم سے یہ آفت دور ہو جائے اسی کو شفاعت بالوجاہت نہیں کہتے ہیں کہ سب نے کس کے پاس بھیجا حضور کے پاس اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ نہ 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 آج میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میرا مقام نہیں ہے نہ بلکہ حضور نے فرمایا انا اللہ میں آج کے دن کے لئے تھا آج ہی تو میرا دن ہے آج ہی وہ دن ہے کہ جب اپنے بھی واہ واہ کریں گے غیر بھی واہ واہ کریں گے اپنے بھی سبحان اللہ فرمائیں گے غیر بھی میری عظمت اور شان کے ترانے پڑیں گے اب کیا ہوگا روایتوں میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اب دیکھیں نا جہاں کسی اور نے آگے قدم نہیں بڑھایا وہاں حضور نے قدم بڑھایا ہے یہی تو مقام و مرتبہ حضور کا ہے اسی کو شفاعت بالوجاہت کہتے ہیں یہی مرتبہ اور مقام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے حضور سجدہ فرمائیں گے حضور فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اور اللہ کی حمد کے وہ کلمات کہوں گا جو مجھ سے پہلے نہ کسی نے کہے ہوں گے نہ میرے بات کوئی کہے گا فرماتے ہیں جب وہ میں سجدہ کر لوں گا تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسہ کا اے محبوب سر اٹھائیے نہ سل تُعطہ مانگی اتا کیا جائے گا وَشْفَعْ تُشَفَّعْ اے محبوب شفاعت کیجئے آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے حضور کا مقام و مرتبہ یہ ہے حضور کی شان و عظمت اور یہ ہے آپ کی شفاعت بالوجاہت یہ ہے آپ کے مرتبے کا اظہار کہ جہاں سارے نبی یہی کہیں گے کہ آج جسے مرتبہ مقام اور جس کی عظمت کے ترانے بڑے جائیں گے وہی تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذات ہے تو یہ شفاعت بالوجاہت کی ایک بنیادی دلیل جو میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کی ہے حضرات محترم پھر کہتے ہیں شفاعت بالمحبت شفاعت بالمحبت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ شفاعت بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں کیوں کہتے ہیں دیکھیں اگر شفاعت بالمحبت ہم مراد لینا تو اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو جب کوئی چیز دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اس میں ایک انصر یہ ہوتا ہے کہ یہ خوش ہوگا یا ناراض تو جب ناراض ہو جائے تو یہ تو پھر اللہ رب العزت کے لیے یہ شاین شان نہیں ہے ایسی بات کہنا کہ رب نے اپنے محبوب کو ناراض کر دیا تو یہ پھر اگر اللہ نے شفاعت کو نہیں مانا وہ ناراض ہو گئے وہ پھر اس طرح کی اقسام کو بیان کر کے کہتے ہیں نہیں 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 یہ شفاعت بھی جائز نہیں یہ تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں شرک علیہ عزباللہ یہ کہنا پڑے گا کہ شرک کر دیا گیا ہے لیکن ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جس نے کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہونا اسے پتا چلتا ہے کہ محبت کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ محبوب ناراض ہوگا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ راضی کس سے ہوگا وہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے راضی کر دیا جاتا ہے حضرات محترم حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسا مرتبہ اور مقام شفاعت بالمحبت کا تا فرمایا ہے آپ یہ سنیے گا رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رب فرماتے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں پھر سن لو کہ جب رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اتنا دے گا کہ میں راضی ہو جاؤں تو فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت بالمحبت ہے اور آگے چل کر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اب سنیے گا جو یہ کہتے ہیں کہ شفاعت بالمحبت نہیں ہے یہ کیسی بات کر دی کہ محبت والی شفاعت یہ جائز ہے یہ کیسے ممکن ہے تو میں کہتا ہوں ذرا سنیے نہ پھر مستد امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے کنزل عمال کے اندر روایت موجود ہے موجہ میں عوصد کے اندر روایت موجود ہے حضور نبی کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں میدان معاشر میں شفاعت کر رہا ہوں گا اب ذرا سنیے گا کیا مقام مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور کو اطا فرمایا ہے فرماتے میدان معاشر ہوگا میں ایک ایک کی شفاعت کر رہا ہوں گا ایک ایک کی شفاعت کر رہا ہوں گا حتیٰ کہ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آر priority یا محمد ترجمہ سنے اس کا حضور نے فرمایا رب تعالیٰ فرمائے گا آر rooftop یا محمد محمد اے میرے محبوب اب خوش ہو گئے اب راضی ہو گئے یعنی حضور شفاعت فرما رہے ہیں جب شفاعت فرما لیں گے تو رب یہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے راضی ہو گئے اب حضور نے فرمایا فاقول میں کہوں گا رضیت ربی اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اب میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں جو شفاعت بالمحبت کا انکار کرتے ہیں اگر اسے شفاعت بالمحبت نہیں کہتے تو بتاؤ پھر شفاعت بالمحبت کہتے کسے ہیں یہی ہے یہی ایک مقام و مرتبہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا کہ حضور شفاعت کرتے جائیں گے اور یہ مقام ملا اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں پیارے ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو محبت کے ساتھ شفاعت کرنے کا مقام بھی اتا فرمایا ہے اب آگے چلیں تو آگے چل کر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ شفاعت بالعزن تو جائز ہے اب اس کی تعریف خود ہی ایسی بیان کر دیتے ہیں کہ شفاعت بالعزن سے مراد یہ ہے کہ ایسی شفاعت ہوگی کہ اللہ رب العزت جس جس کے لیے اجازت اطا فرمائے گا نہ کہ محبوب اس کی شفاعت کر دو اس کی شفاعت کر دو تو حضور اس کی شفاعت کریں گے ہم نے کہا کہ کمال ہو گیا جب ذات مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو کیوں پھر تول تول کر بیان کیا جاتا ہے اگر حدیث مقدسہ پڑا جائے نا تو پڑھ کر قرآن و حدیث ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شان مصطفیٰ یہ تول تول کر بیان نہیں کی جاتی ہے بلکہ سینہ کھول کر بیان کی جاتی ہے اب دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام کیا ہے یہ کہنا عجیب بات ہے کہ شفاعت بالعزن سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ فلا فلا کی شفاعت کرو تو وہ شفاعت کریں گے تو یہ عجیب بات ہو گئی ہے یہ کیسی شفاعت ہوئی اللہ رب العزت نے اے سا کہیں فرمایا ہو تو ہم کہتے ہیں دلیل دو ایک دلیل ایسی لے کر آؤ جس میں یہ ہو کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کہ محبوب فلا کی شفاعت کریں فلا کی شفاعت کریں فلا کی شفاعت کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ازن تو پہلے ہی سے حضور کو حاصل ہے کہ محبوب آپ کو ازن بھی دے دیا ہے اور آپ کو اختیار بھی دے دیا ہے کہ جس کی چاہیں شفاعت کریں آپ شفاعت کریں گے ہم آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے یہ ازن حضور کو حاصل ہے مستند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ رب العزت نے مجھے ازن عطا فرمایا مجھے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو میں تمہاری عادی امت کو بخش دوں توجہ رکھیے گا یہ کیا کہا جا رہا ہے معمولی بات نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں آپ کہیں تو آپ کی عادی امت کو بخش دوں یا آپ شفاعت اپنے حصے میں لے لیں حضور نے کیا اختیار فرمایا عادی امت بخشنا ہے اور یہاں شفاعت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا اختیار فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو اختیار فرمایا یہ ہے حضور کو اللہ رب العزت نے ازن بھی دے دیا ہے اور اختیار بھی دے دیا ہے اچھا ہے بعد یہاں پر ختم نہیں ہوئی حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت اس لیے قبول کی ہے اور اس لیے اختیار کی ہے کہ یہ زیادہ بھی ہے اور کافی بھی ہے اور اگلا جملہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کمال ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو اختیار اس لیے کیا ہے کہ یہ کافی بھی ہے اور زیادہ بھی ہے حضور نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہو میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو میری شفاعت صرف متقی لوگوں کے لیے ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے ہے نیکوکار کے لیے ہے فرمایا لا میری شفاعت ان کے لیے نہیں ہے فرماتے ہیں میری شفاعت ان گناہگاروں کے لیے ہے ان خطاکاروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ گناہ کر کر آئے ہیں اور میں شفاعت کرتے کرتے ان کے گناہوں کو معاف کرواتا جاؤں گا انہیں بخشش دلوا کر جنت میں داخل کرتا جاؤں گا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے حضرات محترم چند باتیں مزید میں آگے عرض کرنا چاہوں گا اب یہاں پر ایک اور بات یہ بھی سماعت کر لیجئے چند لوگ ہیں میں نے پہلے یہ بات کہینا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں تو ان سے یہ بات حضم نہیں ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا فلاں چیز کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے کیسے معاملہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا درجہ کیسے مل سکتا ہے اب یہاں پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور شفاعت تو کریں گے لیکن محدود لوگوں کی ہوگی چند لوگ ہوں گے جن کی حضور شفاعت کریں گے بس کچھ کچھ ہوں گے کچھ کچھ لوگ ہوں گے جن کی حضور شفاعت کریں گے تو یہ انہیں کس نے بتایا ہے کون ہے بتانے والا جب وہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہاں سے یہ دلیلیں پکڑتے ہیں اس طرح کی وہ کون سے بندے ہیں جو ان کے کان میں آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی فلا فلا ہوں گے اتنے اتنے ہوں گے یہ یہ لوگ ہوں گے جن کی شفاعت کی جائے گی حالانکہ ہمیں تو حدیث بتاتی ہے کہ حضور تو محدود نہیں لا محدود لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے کیسے سنے حضور نبی کریم علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں سمعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو سنا یقول وہ فرما رہے تھے لَأَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ لَأَكْفَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ اَوْ قَمَا قَالَ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا لَأَشْفَعَنَّ یہ ہے تاقید کا سیگا حضور فرماتے ہیں میں ضرور بزرور شفاعت کروں گا یَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اب اگر کوئی شفاعت کا انکار کرے تو کیا حضور کی تاقید والی بات بھی سمجھ نہیں آئی ہے حضور بغیر تاقید کوئی بات فرمائے تو بات ویسے ہی وہ موقت ہو جاتی ہے کہ حضور کا فرمان ہے لیکن یہاں تو حضور تاقیداً فرما رہے ہیں کہ میں ضرور بزرور شفاعت کروں گا قیامت کے دن کتنے لوگوں کی محدود ہوں گے چنچن لوگ ہوں گے سو ڈیٹھ سو ہزار دو ہزار نہ بلکہ حضور نے فرمایا لِأَكْتَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ حضور فرماتے ہیں زمین پر جتنے پتھر ہیں اور جتنے درخت ہیں فرماتے ہیں میں ان سے زیادہ قیامت کے دن شفاعت فرماؤں گا اب آؤ میدان میں اور آ کر بتاؤ کہاں محدود ہے کیوں حضور کی شان کو محدود کرنا چاہتے ہو کھل کر بولو کہ جو مقام اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ حضور کی شان کو گھٹا سکے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام حضور کو بہت بلند عطا فرمایا ہے حضراتِ محترم اب آئیں بس ہم آخر میں ایک خاص بات کر لیں اور پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں حضراتِ محترم آپ نے یہ بات تو سماعت کر لی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ حضور کتنے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور کس وقت فرمائیں گے کہ جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے یار بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے وہ دوست کہ جو ہمارے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے ہیں ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے ماں کے جو ہمارے لیے سب کچھ قربان کرتی ہے وہ بھی دور بھاگ جائے گی باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا اس وقت حضور کی شفاعت کام آئے گی لیکن حضرات محترم ایسی شفاعت حضور کی ایسا مقام حضور کا ایسا مرتبہ حضور کا کہے کتنے لوگوں کی شفاعت کی جائے گی لیکن حضرات محترم کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جو اتنے بڑے ایک منصف سے محروم ہو جائیں گے حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے وہ کون ہوں گے آپ ذرا سنیے گا سب سے پہلے رواست سنیں حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عن ابی امامتہ رضی اللہ تعالی عن قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تو والسلام نے ارشاد فرمایا سنفان من امتی لن تنالہوما شفاعتی حضور فرماتے ہیں کہ دو ایسے لوگ ہوں گے دو طرح کے لوگ ہوں گے کہ جن کی شفاعت قیامت کے دن میں ہرگز نہیں فرماؤں گا اب ذرا سنیے گا حضور فرما رہے ہیں رحمت للعالمین ہے حضور فرما رہے ہیں جن کے شفاعت سے جنت ملے گی حضور فرما رہے ہیں کہ جن کی شفاعت سے جہنم میں جانے والے بھی جنت میں داخل ہوں گے یہ ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ دو ایسے لوگ ہیں جن کی شفاعت میں ہرگز نہیں کروں گا حضور جس کی شفاعت نہیں کریں گے تو پھر اس کی شفاعت کون کرے گا سنیں ان میں سے کون کون ہیں حضور فرماتے ہیں پہلا شخص امامن ظلومن فرماتے ہیں ظالم حاکم ظالم حاکم وہ ہے کہ جس کی شفاعت حضور نہیں فرمائیں گے آج ظلم کرتے ہیں اختدار مل جائے کرسی مل جائے شیٹ مل جائے کچھ عودہ مل جائے کچھ منصب مل جائے تو اپنی حیثیت اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور کس درجے کا سمجھ لیا جاتا ہے وہ کچھ بھی کریں ظلم کرتے ہیں جبر کرتے ہیں لوگوں کو پیس کر رکھ دیتے ہیں لیکن انہیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے بڑے طاقتور ہیں انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے لیکن آج جو کچھ کر لو کل قیامت کا میدان تو لگنا ہے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور ایسا مقام لگے گا کہ حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کی میں بھی شفاعت نہیں کروں گا اب بتاؤ کہاں چھپو گے جا کر جب حضور کے دامن سے بھی جگہ نہیں ملے گی کہاں چھپنے جاؤ گے کہیں جگہ نہیں ملے گی حضرات محترم پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا دوسرا شخص پہلا تو یہ ہے کہ جو ظالم حاکم ہے اسے شفاعت نہیں ملے گی اور فرمایا وَقُلُّ غَالٍ مَارِقٍ حضور فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہوگا جو دین کے خدود سے نکل جائے گا یعنی اسلام کو چھوڑ دے گا جو مسلم نہیں ہوگا ظاہری بات ہے شفاعت حضور کس کی فرمائیں گے مومنوں کی مسلم کی جو مسلمان ہو پہلے اور علیہ السلام کے دامن سے باہر نکل جائے دین کے خدود کو کراس کر دے وہ بندہ اس نعمت سے محروم رہے گا یا جو شخص مسلمان ہی نہیں ہوا ہے وہ بھی بندہ اس دولت سے محروم رہے گا اور اسے بھی یہ شفاعت نہیں ملے گی وہ بھی شفاعت سے محروم رہے گا یہ حدیث مبارکہ تبرانی میں موجود ہے جسے شوق وہ اس کا متعلق کرے دوسری بات اور بڑی توجہ اسے سنیے گا حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اذا دخل اہل الجنت جنت و اہل النار نار حضور فرماتے ہیں میدان معاشر میں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے ہو گیا سب کچھ جنتی جنت میں چلے گئے ہیں جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے ہیں اب معاملہ یہ ہوگا حضور فرماتے ہیں فقیل علی فرماتے ہیں مجھ سے کہا جائے گا یا محمد اشفع کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیے فخرج شفاعت دیکھیں حضور کی کیسی ہوگی شفاعت بالمحبت بھی بات سمجھ میں آ جائے گی یہاں سے حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرمائے گا فخرج محبوب نکالیے من احببت من امت کا اب حضور سے کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت کیجئے اور جہنم سے نکالیے اور اس شخص کو کہ جس سے آپ محبت فرماتے ہیں آپ اپنی امت میں سے جس کو چاہتے ہیں جہنم سے نکالیے اور جنت میں داخل فرمائیے اب سنیں حضور کس کس کو نہیں نکالیں گے حضور نے سب کی شفاعت فرمانی ہے نا لیکن ذرا سنیں آج بے لگام لوگ موں میں جو آتا ہے بول دیا جاتا ہے اور جس کے لئے آتا ہے بول دیا جاتا ہے سنیں یہ رب نور شریف کی ایک بہترین نشریات ہیں جن سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوگا کہ حضرات موطرم روایت کے الفاظیں حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کہا جائے گا کہ محبوب آپ جسے چاہتے ہیں جہنم سے نکال دیجئے آپ اس کی شفاعت فرمائیے تو حضور فرماتے میں شفاعت کروں گا ہر اس مرد کی شفاعت کروں گا جو اس حال میں مرا ہوگا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا ہوگا میرے صحابہ کے لئے زبان نہیں کھولتا ہوگا زبان سے بقواس نہیں کرتا ہوگا حضور فرمارہ ہے میں اس کی شفاعت کروں گا لیکن جو زبان سے بقواس کرے گا صحابہ اکرام کے لئے جس کے موں میں جو آئے گا فلا تاریخ کی کتاب فلا تاریخ کا واقعہ فلا فلا کے اندر موجود ہے فلا نے یہ کر دیا تم ہوتے کون ہو یہ بولنے والے جسے وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا کا درجہ مل گیا ہے جسے جنتی قرآن نے قرار دے دیا ہے تم کون ہوتے ہو بولنے والے تمہیں کس نے یہ سرٹیفیکٹ دیا ہے جن کے لیے جنت کا وعدہ رب نے فرما دیا اور جن کے جنتی ہونے کا اعلان خود مصطفیٰ کریم نے فرما دیا ہے تو تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف کچھ بولو اگر کچھ بولنا ہے تو ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرو اس لیے کہ جب تم ان کی تعریف کرو گے حضور شفاعت بھی فرمائیں گے اور جنت میں داخل بھی کر دیں گے یہ حضور کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے اور ہر ایک کی فرمائیں گے اور ایک روایت کے الفاظ بس میں آخری کے اندر بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں حضرات محترم حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا اور سب کی شفاعت کروں گا میری شفاعت عام ہوگی میری شفاعت کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے میری شفاعت سے ہر ایک کو فیض ملے گا لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ شفاعت یوم القیامت حق حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے اتنا کلیر حضور فرما رہے ہیں اب بھی کسی کو شک ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے فرماتے ہیں شفاعت یوم القیامت حق یوم قیامت میری شفاعت حق ہے فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا او کم قال علیہ السلام حضور فرماتے ہیں میری شفاعت حق ہے اور یہ شفاعت کسے ملے گی فرماتے ہیں اسے تو ہرگس نہیں ملے گی کہ جو اس بات پر ایمان نہ لاتا ہو کہ مجھے شفاعت کا حق حاصل ہے یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی کیڑے نکالنے والا ہو کہ حضور کے شفاعت کے اندر عیب نکالنے والا ہو حضور کی عظمت کا انکاری ہو اسے شفاعت نہیں ملے گی تو ہم تو منکرین سے کہتے ہیں کیوں اپنے اوپر آفت لینی ہے کیوں حضور کو چھوڑنا ہے کیوں حضور کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے آؤ حضور کے دامن میں آ جاؤ حضور کی شفاعت کا اقرار کرو حضور کی شفاعت کو مانو انشاءاللہ الكریم کرم قیامت کے دن پھر دیکھنے والا ہوگا اگرچہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں جیسے بھی ہیں حضور کے ہیں اور انشاءاللہ الكریم حضور اپنے کرم اپنی عنایت اور اپنی مہربانی سے شفاعت بھی عطا فرمائیں گے اور شفاعت فرما کر انشاءاللہ جنت بھی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالم موسیقا موسیقا